ارسلان خالد الیکشن کمیشن سے اور ان کا یہ ماننا ہے کہ الیکشن کمیشن اور اس کے ممبران کو مستعفی ہو جانا چاہیے کیونکہ وہ سینٹ کے الیکشن کو شفاف بنانے میں کامیاب نہیں ہوئے شفقت محمود صاحب جو کہ وفاقی وزیر تعلیم ہیں ان کی جانب سے پریس کانفرنس میں یہ مطالبہ سامنے آیا ہے اب اس مطالبے پہ میں چاہوں گا ہم ضرور بات کریں گو کہ حکومت چیئرمن سینٹ اپنا منتخب کروانے میں کامیاب ہو گئی لیکن اس کے باوجود ان کا ایک اعتراض جو شفافیت پر چلا آ اور وہ آج بھی یہ سمجھ دیں کہ الیکشن کمیشن کو مستعفی ہو جانا چاہیے میں چاہوں گا اس پر ہم بات کریں اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور ہم ڈیولپمنٹس ہیں جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم میں اب جو معاملہ ہے جس میں پاکستان مسلمی قنون اور مولانا فضل رحمان صاحب اس بات پر اب ڈٹ گئے ہیں کہ اگر لانگ مارچ کرنا ہے اور اس کو کامیاب بنانا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ استیفے دیے جائیں یہ مسلمی قنون بھی اس بات پر اب زور دے رہ ہے یہاں تک خبریں آ رہی ہیں ذرائع سے کہ نواز شریف صاحب نے ایک ٹیلی فونیک رابطہ ہوا ہے ان کا مولانا فضل رحمان صاحب سے اور انہوں نے یہ گارنٹی دیا ہے یہ ایشورنس دیا ہے کہ وہ اپنے تمام ممبران کے استیفے مولانا فضل رحمان صاحب کو دینے کے لیے تیار ہیں اور پھر مولانا صاحب جو بھی چاہے ان پر فیصلہ کریں اس میں یقیناً ایک جماعت جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے اس کے حوالے سے مختلف خبریں آ رہی ہیں گو کہ ایک پریس کانفرنس جو کہ ہوئی اس میں یہ کہا گیا کہ اگر پوری پی ڈی ایم متفق ہوتی ہے تو استیفے دے دیے جائیں گے لیکن پھر کہیں نہ کہیں یہ خبریں بھی ہیں کہ پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ وہ جماعت ہے جو استیفوں کے حق میں نہیں ہے اور استیفوں کا آپشن بہت پہلے بھی آیا تھا لیکن مختلف آپشن پاکستان پیپلز پارٹی دیتی رہی پی ڈی ایم نے پھر ان کی بات مانی وہ زمنی الیکشنز میں بھی گئے وہ سینٹ کے الیکشنز میں بھی آئے لیکن اب دوبارہ سے اس و جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ اب مصطافی ہونا چاہیے اور پھر لانگ مارچ کی طرف آنا چاہیے تاکہ اس کی کچھ افیکٹیونیس ہو سکے بہت کم وقت بچا ہے اب لانگ مارچ میں دو ہفتوں سے بھی کم وقت ہے ایک ہفتے سے کچھ زائد وقت ہے اس میں یہ استیفوں پر کنونس ہو جانا یہ ایک دو دن میں مزید چیزیں سامنے آئیں گی اور پتا چلے گا کہ آیا تمام جماعتیں کنونس ہو جاتی ہیں اور اگر ہو جاتی ہیں اور مصطافی ہوتے ہیں تو پھر جو ایک آئینی بہران پیدا ہو گا اس سے حکومت کیسے نہیں مٹ سکے گی اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت ایک بڑی عجیب صورتحال ہے وہ آج کا ایک واقعہ ہے شہباز گلسہ جو موون ہے وزیراعظم کے ان پر آج ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے سیاہی پھینکی گئی انڈے پھینکے گئے ان پر ایک حملہ ہوا پھر انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں کافی سخت زبان کا استعمال انہوں نے بھی کیا اور پھر اس کی سختی کا اندازہ انہوں نے پنجابی کا انتخاب کیا اس پریس کانفرنس میں زیادہ وقت وہ پنجابی بولتے رہے میڈیا ٹاک میں تو یہ ساری چیزیں ہیں اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے نون لیگ کی جو قیادت ہے اس پر ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے کارکنان کس طرح ان کے ساتھ الجے تھے اور پھر ایک تھپڑ کے بدلے دس تھپڑوں کی بات پھر آج کا یہ دن اور آج کا یہ واقعہ یہ پاکستان کی سیاست مچور ہونے کے بجائے کے سمت میں جا رہی ہے یہ ایک اہم بات ہے میں چاہوں گا اس پر بھی آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گیس پارٹیسپنٹس کا تعرف کراتا چلو پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے جنرل ریٹائرد حمجد شویب صاحب نے سینئر تجزیہ کار ہیں سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا امیر عباس صاحب ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں سینئر آنکر پورسن ہیں سینئر آنیلسٹ ہیں اور کمر شیما صاحب مارسہ پروگرام میں موجود ہیں آپ بھی سینئر آنیلسٹ ہیں جنرل صاحب گفتو کا آغاز میں آپ سے کروں گا الیکشن کمیشن مستعفی ہو جائے یہ ماننا ہے اس وقت موج فافیت نہیں رہی الیکشنز میں جہاں پر وہ جیت گئے وہاں سب ٹھیک ہے جن انتخابات میں یہ کامیاب ہو جائیں وہ ٹھیک ہے جہاں ان کی بات نہ مانی جائے وہاں الیکشن کمیشن ہی مستعفی ہو جائے اور اگر کوئی کام نہ کرنے میں ناکامی پر مستعفی ہونے کی بات ہو تو پھر تو میرے خیال صرف پی ٹی آئی کو خود مستعفی ہو جانا چاہیے اس گورنمنٹ سے ہی کیونکہ مزربلی فیل ہوئے ہیں وہ ڈیلیور کرنے میں کچھ بھی عوام کو لیکن وہ دس سال آٹھ سال مزید مانگنے کی بات کرتے ہیں اور الیکشن کمیشن سے وہ چاہتے ہیں کہ مستعفی ہو جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جہاں تک پی ٹی آئی کی پرفوانس وغیرہ کا تعلق ہے یہ ایک علیہ دا سبجیکٹ ہے اور اس پہ بہت ساری بات ہو سکتی ہے لیکن جہاں تک الیکشن کمیشن کی آپ بات کر رہے ہیں ایک چیز واضح ہے کہ پی ٹی آئی نے جو دو مہینہ در دو مہینہ پہلے سپریم کورٹ کو بھی اس پہ ایکٹیویٹ کیا فاف الیکشن کرانا ہے اور سپریم کورٹ میں بھی یہی بحث ہوتی رہی کہ پیسے کا استعمال ہمیں پتہ ہے ہوتا ہے لیکن اس کو روکا کیسے جائے اور وہ جو اوپن بیلٹنگ اور سیکرٹ بیلٹنگ کا قصہ تھا وہ ڈسکس ہوا لیکن ساری پرسپیکٹیو اس کا یہی تھا کہ کرپشن نہیں ہونی چاہیے لہذا یہ ذمہ داری بلاخر تھی بھی الیکشن کمیشن کی اور تھی بھی انہی کو گئی ایڈیشنل ایمفیسز کہ پھر آپ نے انشور کرنا ہے کہ اس الیکشن میں پیسہ استعمال نہ ہو اب جو تھوڑا بہت ایکشن کیے بھی جا سکتے تھے اس چیز کو پریونٹ کرنے کے لیے وہ کسی نہ کسی بہانے الیکشن کمیشن نے وہ ختم کر دی ہے کہا کہ جناب ٹائم نہیں حالانکہ گیارہ سو ووٹ یا بارہ سو ووٹ جو بھی تھوڑے بہت ووٹ تھے ان کے اوپر کوئی ارینجمنٹ رکھنا آپ نے اگر کوئی ایسی نشانی رکھنی ہے جس سے پتہ لگ سکے کہ کس کا ووٹ کیا ہے تو وہ الیکشن کمیشن اپنے فائدے کے لیے کر سکتا تھا لیکن انہوں نے یہ سارا کچھ نہیں کیا اب وہ اس کی اس کی توجیحات یا اس کے وضاحتیں مختلف ہو سکتی ہیں وہ کہیں جی ہمیں یہ مسئلہ تھا وہ مسئلہ تھا نہیں ہوا ان کی نیت صاف ہے لیکن نیت پہ شک کیا جا رہا ہے یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ہو سکتی ہیں لیکن میں اگر ایک نیوٹرل آدمی کے ایسیت سے دیکھوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے قطن کوئی کوشش نہیں کی کہ اس الیکشن میں جو خدشات بڑے واضح طور پر سپریم کورٹ میں ایکسپریس کیے گئے اور سپریم کورٹ نے کہا کہ اس کو دور کیا جائے اس پہ کوئی عمل نہیں کیا ان کی اس کی یہ خواہش قطن نہیں اس میں نظر آئی جبکہ یہ بہت پہلے سے وہ کچھ نہ کچھ میں تیاری کر سکتے تھے جبکہ بیس مباحثہ یہ چل رہا تھا لیکن جل سب ایک ایک بات تو ہے الیکشن کمیشن ایک خود مختار ادارہ ہے فیصلہ عدالت کا جو آیا یا جو اس پر وہ بلکل ایک دن پہلے آیا پنجاب کے الیکشن آلریڈی ہو چکے تھے ان اپوسٹ وہاں سے لوگ الیکٹ ہو چکے تھے جب تک یہ فیصلہ آیا یہ ایک ٹائم کا ہونا بھی تو ایک اشیو تھا شاید الیکشن کمیشن کے پاس کے وقت ہی کمی اور پھر یہ کہا گیا ہے کہ آئندہ کے انتخابات میں وہ چیزیں یقینی بنائی جائے ہیں جنرلی آپزرمیشن یہی ہے کہ جو پارلیمنٹ میں یا ہماری نیرشن سنبلی میں جو استعمال ہونے تھے بوٹ یا پنشن سنبلی وہ کوئی تقریباً گیارہ سو بوٹ تھے اگر وہ چاہتے تو کر سکتے تھے جہاں بوٹنگ ہوئی نہیں وہاں کا تو مسئلہ تھا ہی نہیں کیونکہ جہاں اپوسٹ لوگ ہو گئے وہاں تو آپ نے بوٹ کاسٹ نہیں کیے لیکن جہاں بوٹ کاسٹ ہونے تھے وہاں کے لیے تو آپ کچھ کر سکتے تھے تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ادھر بھی کوئی ایسی خواہش نظر نہیں آئی وہ کیوں نہیں تھی وہ لیتا بات ہے لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ اس ایک الیکشن کی بنیاد پہ جہاں ٹرڈیشن پہلے بھی پیسے کی چلی آ رہی ہے آپ ان سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ مصطافی ہو جائیں آپ ان پہ اس چیز کی اطراز شکایت کر سکتے ہیں تحقیقات کروائی جا سکتی ہیں آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ جی آئندہ کے لیے ہمیں لا عمل بتائیں کہ آپ اس چیز کو روکنے کے لیے کیا کریں گے وہ چیزیں ساری اپنی جگہ پہ کی جا سکتی ہیں لیکن مطالبہ یہ کرنا ہے کہ صرف اس چیز کی وجہ سے جہاں ان کی پوائنٹ آ گیا میں آگے بڑھنا چاہوں گا امیر عباس صاحب دو وفاقی وزیر ہیں دو مختلف رائے ہیں ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں پرویز خٹک صاحب کہتے ہیں سینٹ انتخابات میں بڑا مزہدار کھیل ہوا سب نے ایک دوسرے سے بدلہ لیا شفقت محمود صاحب کہتے ہیں مصطافی ہو جائیں تو یہ تمام طرف وزراء اپنی اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں میڈیا کے سامنے یا یہ گورنمنٹ کی کوئی اپنی پولیسی ہے جس کو یہ ریپیزنٹ کرتے ہیں ایک کہہ رہا ہے مزہدار کھیل ہوا دوسرا کہہ رہا ہے مصطافی ہو جائیں اب وہ تعلیم پر بات کریں کوویڈ کی تیسری لہر پر بات کریں کیا لائے مل اپنانا ہے اس پر بات کریں وہ الیکشن کمیشن سے مصطافی ہونے کا مطالبہ کر رہے ہیں یہ پرویز خٹک صاحب کو کوئی شرم نہیں آئی یہ بات کرتے ہوئے ارسلان کے یہ بڑا مزہدار کھیل تھا یہ مزہدار کھیل تھا یہ شرم ناک کھیل تھا ان کو سر شاید مزہدار لگاؤں مرنا چاہیے دونوں فریقوں کو یہ بات کرتے ہوئے کہ یہ مزہدار کھیل تھا انہوں نے ایک دوسرے سے بدلہ نہیں لیا انہوں نے پاکستان کے عوام سے بدلہ لیا یہ ایک دوسرے سے بدلہ لیتے تو ہم خوش ہوتے ہیں یہ ہم سے بدلہ لیتے ہیں بار بار اقتدار میں آکے انہوں نے پھر ایک دفعہ لوگوں کو بے وقوف بنایا اور یہ اس کے اوپر بجائی ہے کہ شرمندگی محسوس کریں کہ آپ کے چون لوگ آپ کے پاس نہیں تھے اور آپ نے ڈیپٹی چیئرمنٹ سینٹ اپنا بنوا لیا ان کے ساتھ لوگ توڑ کے یہ مزہدار کھیل تھا شرم آنی چاہیے یہ بات کرتے ہوئے پاکستان کے وزیر دفاع کو کہ یہ مزہدار کھیل تھا دونوں طرف سے ماشاءاللہ ایسے نیلے پہ دلے بھرتی ہوئے ہیں چاہے وہ پی ڈی ایم ہے چاہے وہ حکومت ہے اور بیڑا غرق کرنے پر تلے ہوئے ہیں اب جو پہلا سوال آپ کے جنرل صاحب سے تھا کہ جی یہ الیکشن کمیشن کو مصطافی ہو جانا چاہیے جو الیکشن کمیشن کا گند ہے اور جو الیکشن کمیشن کا برڈن ہے وہ کسی اور پر نہیں ڈالا جا سکتا بالکل ٹھیک ہے الیکشن کمیشن کا کام تھا کہ وہ شفافیت کو انشور کرنے کے لیے ہر حد تک جاتا جو وہ نہیں گیا لیکن الیکشن کمیشن کے لیے تو یہ وہی گندہ کھیلتا جو وہ ہر تین سال کے بعد کھیلتا ہے سینٹ میں اور ہر پانچ سال کے بعد کھیلتا ہے وہ جنرل الیکشن میں تو اس کے اوپر تو کوئی اثر نہیں پڑا نا وہ تو یہ کام کر رہا ہے سوال تو اس چیمپین آف ریفارم سے ہے عمران خان صاحب سے کہ جن کی دھائی سال سے حکومت ہے جو اس گلے سڑے گندے انتخابی نظام کو بدلنے کے لیے آئے تھے آج وہ ہمیں یہ سبق پڑھا رہے ہیں کہ فلانا استیفہ دے دے فلانا استیفہ دے دے پولیس کام نہیں کر لی پولیس استیفہ دے دے بیروکریسی کام نہیں کر رہی بیروکریسی استیفہ دے دے الیکشن کمیشن دھانگیلی رکھ سکتا وہ استیفہ دے دے میڈیا صحیح صحافت نہیں کر رہا میڈیا استیفہ سنیاں ہو گیا گلیاں دے مرزا یار صرف ایک عمران خان پھرتا رہے باقی سب برباد استیفہ دے دے بھئی آپ نے ریفارمز کا پیکج لانا تھا نا ابھی جس دن پرائم منسٹر نے پانچ یا چھے تاریخ کو ووٹ آف کانفیڈنس لیا ہے سلان قومی سملی میں اس دن پھر کھڑے ہو کر وہ وہی باتیں دہر آ رہے تھے ایک تو مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ کتنی دھٹائی کے ساتھ ہمارا وزرعظم سیم سکرپٹ ایک فل سٹاپ کالن سیمی کالن گاما تک نہیں بدلتا سیم سکرپٹ ہے وہ دھائی سال سے سنا سنا کے اب ہمارے کان پنک ہیں حفظ ہو گئے ہمیں وہی باتیں میں الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں لاؤں گا میں فنانا کروں گا میں ڈھمکانا کروں گا میں آورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کر ایٹ دوں گا او بابا تمہیں اور دھائی ہزار سال جائے یہ سارا کچھ کرنے کے لیے وہ کس جنم کا انتظار تم کر رہے ہو یہ دھائی سال تھے تمہارے پاس وہ ریفارمز پیکج یہ بتا دو کہ تم نے قوم کے سامنے اس کی رونمائی کی ہو الیکشن ریفارمز پیکج کدھر ہے پھر تم نے ٹیبل کیا اور وہ قومی سملی کے اندر پارلیمنٹ کے اندر نہ سپورٹ کرتی نہ آپ اپوزیشن پھر ہم اپوزیشن کا گلہ دباتے کہ بھائی اتنا اچھا کام کیا ہے پاکستان کی تہتر سالہ تاریخ میں پہلی دفعہ عمران خان نے اصلاحاتی پیکج متعارف کروایا آپ کیوں نہیں تعاون کر رہے ہیں صحیح بات ہے آپ تو اصلاحاتی پیکج لائی نہیں سکے اب آپ کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن کو وہ مصطافی ہو جائے مصطافی آپ کو ہونا چاہیے عمران خان صاحب بلکل صحیح امیر باس صاحب آپ کا پوائنٹ آگیا میں کمر چیمہ صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا وہی چیز دوبارہ سے میں چاہوں گا کہ اب آپ اس کو رسپونڈ کر دیں یہ جو بیانیاں ہیں مصطافی ہونے کا یہ حکومت کا ہے یہ وزراء اپنی اپنی مرضی سے بیانات دیتے ہیں کیونکہ ان کے بیانات آپس میں ہی میچ نہیں کر رہے تو یہ کیا لیا جائے چونکہ اب کہیں تو وفاقی وزیر ہیں تو ہم تو یہی کہیں گے کہ حکومت کا ہے لیکن کیا وہ اپنی ذاتی حیثیت میں انڈویجولی یہ بات کہہ رہے ہیں یا واقعی اس وقت پوری گورنمنٹ کا بھی یہ موقف ہے کہ الیکشن کمیشن مصطافی ہو جائے دیکھیں عمران خان صاحب کو ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ وورڈ آف کانفیڈنس دونوں نے لے لیا لیکن حکومت کا وہ جو کنٹرول ہے جو گرپ ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے ابھی سوٹ یہ کرتا ہے کہ وہ بھی وہی کام کریں جو اپوزیشن کر رہی ہے ایک تو جو امیر باس صاحب کہہ رہے تھے کہ جی دو ڈائی سال سے وہی پرانی ہمیں کہانیاں سنا ہی جا رہے ہیں میں یہ کروں گا میں یہ کروں گا لیکن کرتے نہیں وہ کرتے اس لیے نہیں کہ ان کے اندر وہ جو ایک پولٹیکل کنسنسس اور جو ڈیموکرٹیک کنسنسس پیدا کرنے کی جو ان بلڈ صلاحیت ہوتی ہے لوگوں کے اندر پولٹیشن کے اندر وہ پی ٹی آئی کی ٹاپ لیڈرشیپ اور عمران خان صاحب کے اندر نہیں ہے سو وہ دیوار کھڑی کر کے رکھنا چاہتے ہیں تاکہ کنسنسس ہوئی نہ سو ان سب کو سوٹ یہ کرتا ہے کہ ادارے کمزور رہے ہیں جتنے ادارے مضبوط کمزور ہوں گے یہ اس طرح منپلیٹ کرتے رہیں گے یہ صرف باقیوں نے یہ عمران خان صاحب کو بھی سوٹ کرتا ہے سو آپ دیکھ لیں لوکل باڈی سیٹ اپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کتنے کو سٹرونگ ہیں کتنے کو الیکشن ہو رہے ہیں یہ ایک تو اتنے پاور کے ہنگری ہیں جناب کہ یہ پاور نیچے جسے کہتا ہے نیچے جانے دیتے ہیں ہر چیز خود کنٹرول کرنا چاہتے ہیں ٹیکنیکلی پنجاب اور کے پی کی گورننس بھی تو اسی لیے اس نہیں چل رہی ہے کہ سینٹرلیسٹیشن آف پاور ہے سو خان صاحب کو جو چیز کرنی چاہیے تھی ادارے انہوں نے کمزور رکھے ہوئے اور ڈیلیبریٹلی کر رہے ہیں اگر یہ پولیٹیکل کنسینسس بناتے اور یہ ادارے ٹھیک کرتے تو آج ہمیں پتا آتا ہے یہ چیزیں گروہ ہو گئی ہیں ابھی ہمیں اگر بتانا پڑے اپوزیشن حکومت کو انہوں نے کیا کیا ہے تو وہ کیا بتائیں گے ہم نے کیا کیا ہے مطلب اکانومی تو چلی نہیں ہے پولیٹیکل کنسینسس ہوا نہیں ہے اپوزیشن سرک ہوئے ریفارمز بھی نہیں ہوئے جن کا بھی تذکرہ ہوا ریفارمز نہیں ہوئے اپنسینہ تسینس صاحب ہے وہ آج تک کبھی باہر ہی نہیں آئے وہ ڈھائی سال سے کچھ لے کے بیٹھے ہوئے اندر ریفارمز کرنے اداروں کی وہ کچھ باہر ہی نہیں آرہا ایسے تو نہ کہیں ابھی آپ نے گزشتہ ہفتے ان کی پریس کانفرنس سنی ہے انہوں نے کہا ہے ہم نے ابھی یہ پتہ لگایا پاکستان میں کتنے ادارے ہیں یہ پتہ لگوا لیا انہوں نے ڈھائی سال میں اب اتنی بھی زیادی نہ کریں یہ ان کی پریس کانفرنس ہم نے یہ پتہ لگوایا کہ کتنے ادارے ہیں پاکستان میں مجموعی طور پر اب تو شروع کریں گے وہ ریفارمز کا کام بلکل صحیح ہے ان کی مرضی ہے جو مرضی کرتے رہے سو عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ میرے ہاتھ سے وقت نکل گیا ہے میں نے کیا کچھ نہیں ہے ایک تو یہ اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے اور ان کی گورنمنٹ بھی اپوزیشن یہ اسی طرح بیہیو کریں گے اور اپنے ووٹر سپورٹر کو یہ بتائیں گے کہ ہاں جی یہ تو سسٹم ہی نہیں چلنے دے رہے ہیں دیکھیں کونٹیبلیٹی نہیں ہو رہی دیکھیں یہ عدالتوں سے نکل جاتے ہیں ہم سے ہو نہیں رہا اور ہمارے وکیل کمزور ہیں تو یہ اپوزیشن کا بھی روپ دارنے لگے ہیں تاکہ یہ اپنا جو ووٹر سپورٹر ہے اس کو بتاتے رہے لیکن ان ریالیٹی عمران خان صاحب کو پتا ہے کہ گیند ان کے ہاتھ سے نکل چکی ہے اور آئندہ جو بقت آئے گا آپ دیکھئے گا کہ عمران خان صاحب اسمبلیاں توڑنے کے آپشن سے لے کے ہر آپشن کریں گے جس سے وہ وکٹم ہو سکیں وہ اپنے آپ کو یہ ثابت کر سکیں کہ مجھے سسٹم نے چلنے نہیں دیا اور میں کمزور ہو گیا کیونکہ یہ بہت بڑے بڑے مگر مجھتے اور انہوں نے مجھے نکام کر دیا سو یہ وہ وکٹم ہوڈ کا کارڈ اپنے ووٹر سپورٹر کے پاس لے جانے کے لیے تیاری ہے رائٹلی سیٹ بریک کی جانے بڑھیں گے جی بریک سے واپس آ کر مزید بات کرتے ہیں ساتھ رہیے گا جی ویلکم بیک الیکشن کمیشن مصطافی ہو جائے حکومت کا یہ مطالبہ اس پر تو ہم نے بریک سے پہلے بات کی لیکن مصطافی ہونے کی دوسری بات بھی ہے لیکن یہاں پر مصطافی خود ہونے کے لیے تیاری کی جا رہی ہے اور وہ پی ڈی ایم کی دو جماعتیں اس پر خاص طور پر زور دے رہی ہیں مولانا فضل ایمان صاحب بہت پہلے سے کہتے تھے اب پاکستان مسئلہ بنون نے بھی یہ حتمی طور پر فیصلہ کیا ہے کہ وہ پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں پر دباؤ ڈالیں گی کہ وہ مصطافی ہونے کے آپشن پر آئیں تاکہ لانگ مارچ کو کامیاب بنایا جا سکے جو ایک پریس کانفرنس ہوئی جو فیصل کریم کنڈی اور پلوشہ خان صاحبہ نے کی اس میں انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم جب فیصلہ کرے گی پارلمان سے مصطافی ہو جائیں گے لیکن دوسری طرف جو ہمارے پاس خبر آ رہی ہے وہ یہ کہ کسی صورت مصطافی نہ ہونے کے آپشن کی طرف پاکستان پیپلز پارٹی جانا چاہتی ہے جنرل صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں اس وقت اگر تو یہ پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں مصطافی ہو کے لانگ مارچ پہ آتی ہیں تو نو ڈاوٹ ایک بہت بڑا پریشر بن جائے گا اور پھر ایک اور چیز جو ہے جو کرونا کی ایک تیسری لہر ہے وہ بھی ہے دوبارہ سے ہم دیکھ رہے ہیں پابندیاں چیزیں سمارٹ لوک ڈاؤن ایسے میں لانگ مارچ کرنا یہ کس حد تک فیزبل ہوگا کس طرف جاتا دیکھ رہے ہیں اس سارے ماملے کو دیکھیں جہاں تک کرونا کی وجہ سے لانگ مارچ وغیرہ کا قصہ ہے وہ تو اپوزیشن کے اپنے ثواب دید پہ اور میرا خیال ہے کہ وہ اس چیز کی پرواہ نہیں کریں گے وہ چلے گا اور اس میں بھی اگر وہ اپنے لوگوں کو یہ کہیں کہ پوری طرح اتیاتی تدابیر رکھیں اور جو ریڈرشپ ہے وہ بھی یہ خیال کرے کہ وہ اتیاتی تدابیر رہے ہیں تو لازمان اس کا امپیکٹ پھر کچھ کم ہو جائے گا تو کرونا کو کچھ نہ کچھ وہ ہینڈل کر سکتے ہیں اگر ماسک کا استعمال ڈسٹرنسنگ سوشل ڈسٹرنسنگ وغیرہ یہ چیزیں ابزرو کریں جہاں تک اسطیفوں کا تعلق ہے میرا اپنا اندازہ ہے کہ پیپلز پارٹی ان کے ہاتھ سے پھر نکل جائے گی وہ ان کو گیم کھلائیں گے اسی طرح کہ جی پی ڈی ایم کا مشترکہ فیصلہ ہوا تو دے دیں گے لیکن جہاں پی ڈی ایم بیٹھ کے فیصلہ کرنے کے لیے باعث مباحثہ کرے گی وہاں پیپلز پارٹی کوئی نہ کوئی اپنے جواز رکھے گی اور اس طرف نہیں آئے گی وہ ان کی سیاست شروع سے یہی کچھ نظر آ رہے تھے انہوں نے بھرپور طریقے سے الیکشن میں بھی استعالیہ اسی وجہ سے اور جو سطیفوں کا کھیل ہے وہ کرنے میں صرف پیپلز پارٹی ایک ایسی پارٹی ہے جس کے سٹیکس ہیں باقی تو دونوں مولانا بھی ہو یا پی ایم ایل این ہو تو ان کے پاس تو کسی جگہ کی کوئی حکومت نہیں ہے کہ وہ ان کے لیے کوئی مسئلہ پیدا ہوگا پھر جتنے بھی ان کے کرپشن کے کیسز ہیں پیپلز پارٹی کے اور جو سے ان کی ہر چیز ایویڈنس جو ہے وہ وہاں پہ ہے یہاں سندھ میں اگر وہ گورنمنٹ ہاتھ سے نکل جاتی ہے اور تھوڑا کسی وجہ سے پھر کوئی درمیان میں ایسا وقفہ آ جاتا ہے کہ تھوڑا لمبا ہو جاتا ہے تو کہ ان کے لیے یہ کیسز جو ہیں وہ مشکلات پیدا کریں تو وہ میرا نہیں اندازہ میں سمجھ دوں کہ وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ سندھ کی گورنمنٹ دو دن کے لیے بھی ان کے ہاتھ سے نکلے تاکہ ان کی گرپ اور ان کا کنٹرول رہے اب جو بات ہم پہلے بھی کر رہے تھے اس میں جو امیر عباس نے باتیں کی اور جو چیما صاحب نے کی وہ باتیں بلکل ٹھیک ہیں اس میں کوئی شک نہیں لیکن ایک چیز ہمیں جو ریالائز کرنی چاہیے وہ عمران خان ہو نہ ہو کوئی بھی ہو اگر اس ملک میں کوئی شخص کرپشن کا نعرہ لے کے نکلے کہ میں نے کرپشن ختم کرنی ہے تو پھر یہ ساری پلٹیکل پارٹیز ایک طرف سارا معاشرہ ایک طرف ساری بروڈر کریسی ایک طرف اور وہ شخص اکیلا دوسری طرف ہوگا چینی کا بوران ہو تو اسی فیصد چینی پروڈکشن انہی لوگوں کے پاس ہے جو آپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں اگر گندم کا دیکھ لیں تو فلور میلز ان کے ورکرز کی ہیں کیونکہ یہ پندرہ پندرہ سال انہوں نے حکومتیں کی ہیں تین تین چار چار ٹیور کی ہیں انہوں نے لیچنس بھی دیا ہیں لوگوں کو انہوں نے جن کو کمیٹی سی زمانے میں ایس ایس بھی بھگتی کیا تھا آج وہ ایس ایس بھی لگا ہوا ہے ان کا مرہون منت ہے بہت تکلیب بہت ساری ہیزرڈز ہیں ایکچولی یہ کوئی اتنا سادہ کھیل نہیں ہے جو ہو رہا ہے لیکن اس میں جو فنیس ہونی چاہیے تھی جو ٹیکٹک جو ایک ٹیکنیک ڈیولپ کرنی چاہیے تھی عمران خان کو وہ نہیں ہوئی نتیجہ یہ کہ اس کا خمیادہ عمران خان ہی بھگتے گا انڈ پے کہ جب آپ نے ایک مین نعرہ لگایا کہ میں لوگوں کو چھوڑوں گا نہیں ان کو سزائیں ہوں گی پیسے نکالیں گے تو یہ نیب تو یہ کام نہیں کر رہا نہ وہ کرے گا میگا کرپشن کیسز میں ایک پیسے کی ریکووری یا ایک پیسے ایک ایک آدمی کی بھی سزا نہیں ہو سکی نتیجہ یہ کہ یہ اگلے دو سال بھی گزریں گے اور یہ سارے لوگ چھوڑ جائیں گے کوئی ذریعہ نہیں ہے یہاں پہ کہ جن اداروں میں لوگوں نے تین تین ٹینیور کیے اور وہاں اپنی مرضی کے چیئرمین دکھے اپنی مرضی کے لوگ بھرتی کیے وہ آج ڈیلیور کرنا شروع کر دیں عمران خان کی مرضی کے مطابق یہ نہیں ہوگا خود عمران خان کی حکومت اپنی اتنی کمزور ہے کہ وہ اپنی صفوں میں جو دو چار کرپ لوگ اگر ان کا کوئی تصاب کر دے تو حکومت اگلے دن ختم ہو جاتی ہے سو میں ساری اس چیز کو عمران خان کی ناکامی یا کسی اور کی نہیں میں اپنے ملک کی بدقسمتی دیکھ رہا ہوں کہ یہاں ہاں ایک وقت آیا تھا ایک آپشن آئی تھی میں اتنا یعنی اس چیز نے جتنا مجھے اپسٹ کر دی ہے کہ ایک پرکنین دوڑا کے رکھ دی ہے کہ ہم کہاں ہیں کیا ہے اور اس میں بڑی سوچ بڑی سیدھی سی بات ہے کہ اگر آج یہ اپوزیشن عمران خان کو اس طرح زور شور سے نکال دے مثال کے طور پر حکومت چلی جائے تو کیا یہ لوگ آئندہ آنے والی حکومت کو آمن سے بیٹھنے دیں گے جلزہ پوائنٹ آگیا آپ کا بلکل آپ نے درست کہا یہ بلکل تمام تر چیزیں ہیں جو ریالیٹیز ہیں یہ نہیں ہے کہ ہم صرف ان کو کنڈیم کریں بلکل صحیح اور جو بات آپ نے کہی میرے خیال سے کہ یہ کون کامیاب ہو رہا ہے ناکام ہو رہا ہے یہ بدقسمتی ہماری ہے بطور پاکستانی ان کی کامیابی ناکامی کی بات ایک طرف ہے امیر عباس صاحب جو استیفوں کی بات ہے ایک چیز جو بڑی واضح ہے وہ یہ کہیں گے پنجاب میں تحریک عدم اعتماد لے کر آؤ پیپلز پارٹی ہمیشہ اس طرف ڈیریکشن لے کر جاتی ہے جو خبریں ہیں آپ کے پاس بھی ہوں گی وہ نون لیگ قطر نہیں چاہتی کہ عثمان بزدار صاحب کو وہاں پر چھیڑا جائے یا پنجاب میں تحریک عدم اعتماد لائی جائے یہی دوبارہ ڈیڈ لاک بنے گا یا یہ جماعتیں جو کہ اب پرعظم ہیں یہ پیپلز پارٹی کو کنونس کرنے میں کامیاب ہو جائیں گی کہ کم سے کم آپ قومی اسمبلی اور سینٹ سے استیفہ دیں پھر وفاق میں آکے بیٹھتے ہیں اس کی کوئی صورت آپ کو نظر آ رہی ہے دیکھیں ارسلان آج سے کوئی افتہ پہلے جب پی ایمل این کی ایک میٹنگ ہوئی اس میٹنگ میں یہ تیپ آیا کہ اگر پنجاب میں کوئی تبدیلی ہو تو اس تبدیلی کا بینیفیشری ہم چودری پرویزل آئیکونی بننے دیں گے اگر تبدیلی ہوگی تو اس کا بینیفیشری ہم بنیں گے پی ایمل این اور حمزہ شہباز سیف منسٹر بنیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے ساری فور انٹرپشن میرے با سب لیکن جو خبریں دوسری طرف ہیں وہ یہ بھی ہیں کہ پی ایمل این قطر نہیں چاہتی ہے کہ کوئی بینیفیشری وہ وہاں پر بنے یا پنجاب کو ابھی سنبھالیں ان کو سوٹ کرتا ہے کہ اس طرح جتنی مس مینجمنٹ ہے یہ معاملہ اسی طرح رہے تاکہ لوگوں کو زیادہ یاد ستائے ماضی کی حکومت کی دیکھیں یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ کوئی اس پہ یونینمس دیسین نہیں ہے یہ پی ایمل این کا دو طرح کی رائے ہیں ایک جو آپ فرما رہے ہیں وہ اس میں ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو یہ سوچ رکھتا ہے کہ چونکہ خود ایک گڑے میں گر رہی ہے پی ٹی آئی پنجاب کے اندر اور عثمان بزدار نے تباہو برباد کر کے رکھ دیا ہے عثمان بزدار ایک ڈیزیسٹر کا نام ہے اور وہ کچھ پلے نہیں چھوڑے گا عمران خان کے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے لہٰذا ہمیں کیا ضرورت ہے کوئلوں کی دلالی میں مو کالا کروانے کی جان دھائی سال پہلے ہم نے اقتدار سے باہر رہ کے دیکھ لیا یہ دھائی سال اور بھی پی ٹی آئی کو دیں عثمان بزدار کے اچھی طرح یہ سکویز کر کے بیڑا غرق کر دے گا پنجاب کا لوگ خود ان کو دوہزار تیز میں دھکے دے کے نکالیں گے اور ہمیں لے آئیں گے ایک یہ رائے ہے دوسری رائے یہ ہے کہ اگر کوئی تبدیلی آتی ہے اگر یعنی جیسے پیپلز پارٹی نے یا بلاول صاحب نے یہاں پہ اگر آپ کو یہاں دو تین تاریخ کے بعد انہوں نے کہا تھا تین یا چار مارچ ہو کہ اب ہمارا اگلا جو مارکہ ہے وہ پنجاب میں ہوگا تو اس کے اوپر جب بحث ہوئی کہ ہاں اگر پنجاب میں کوئی تبدیلی لانے کے اوپر پی ڈی ایم کا کوئی کنسنسس بنتا ہے تو پھر ہم پی ایم ایل کیوں کو بینیفیشری نہیں بننے دیں گے پھر ہم خود بینیفیشری بنیں گے اور حمزہ شہباز اس کے چیف منسٹر ہوں گے لیکن لگ نیرہ پرکٹیکلی کہ پنجاب کے اندر یہ کوئی تبدیلی لائیں گے کیونکہ وہ ممکن نہیں ہے پی ایم ایل کیوں کی مدد کے بغیر جب تک ان کے دس لوگ ان کے ساتھ نہیں جائیں گے یہ ممکن نہیں ہے اور میرا نہیں خیال کہ چودری پرویز علائی جن کے تعلقات کئی طاقتور حلقوں اور انداروں کے ساتھ ہیں وہ پہلے پیپلز پارٹی کے ساتھ ڈیپٹی پرائم منسٹر بنکی انہوں نے دیکھ لیا انہوں نے کوئی عزت نہیں کمائی تھی میرا نہیں خیال کہ چودری پرویز علائی یا ان کی پارٹی اس وقت چھوڑا گھوپے گی عمران خان کی پیٹ میں اور وہ پی ایم ایل این کے ساتھ جا کے بیٹھ گی اس کے ایک اور وجہ بھی ہے دیکھیں چودری شجاعت حسین اپنی پولٹیکل ایننگ مکمل کر چکے ہیں اب وہ کبھی کم بیک نہیں کر سکتے پالٹیکس کے اندر چودری پرویز علائی بھی عمر کے ایک اس حصے میں ہے کہ وہ اب مزید پانچ سات سال کے بعد وہ ایکٹیف پالٹیکس نہیں کر پائیں گے لہذا وہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ ہم میں پرویز علائی یا میرا بیٹا مونس علائی یا سالک حسین ہم حمزہ شہباز یا مریم نواز کے کم بھی بن جائیں تو وہ کسی بھی صورت میں پی ایم ایل این کو یہ فائدہ نہیں اٹھانے دیں گے تو ایک بات یہ بڑی کلیر ہوگی اب جہاں تک تعلق ہے ویسے اوورال پجاب کے اندر کوئی چینج کا تو اس کے اوپر تو خود پرائم منسٹر نے بھی پچھلے ایک ہفتے میں دو تین دفعہ یہ بات اٹھی دی کہ وہ خود شاید عثمان مزار کو تبدیل کر دیں گے اور وہ کسی ایکٹیف چیف منسٹر کو لے کے آئیں گے تو یہ پنجاب میں جو مختلف آوازیں اٹھتی ہیں نہ صرف یہ کہ یہ دب جائیں گی بلکہ تھوڑی گواننس اور پرفارمنس بھی بہتر ہوگی تو ماشاءاللہ ہمارے پرائم منسٹر جو ہیں انہوں نے بھی یہ تیعہ کیا ہوا ہے کہ ان کی زد اور ان کی انا سب کچھ جلا کے راکھ کر دے لیکن ان کی زد اور ان کی انا جو ہے وہ جھکنی نہیں چاہیے تو انہوں نے پھر کور کمیٹی کی میٹنگ کے اندر یہ بات واضح کر دی کہ عثمان مزار کہیں نہیں جارے اور عثمان مزاری چیف منسٹر رہے تو اس لیے پنجاب میں نہ تو حکومت کوئی تبدیلی لانا چاہتی ہے مستقبل قریب میں اور نہ ہی آپوزیشن جو ہے وہ تو نمبر گیمز کی وجہ سے اور پرنٹ کے کانفرنٹ کی وجہ سے مجھے رائے دے دیں استیفے دینے پہ پیپلز پارٹی مان جائے گی یا مشکل لگتا ہے سکتا نہیں پیپلز پارٹی نہیں مانے گی آپ شروع سے ان کے ہیوٹنز دیکھ لیں آپوزیشن کے انہوں نے سب سے پہلے چھبیس پچیس مارچ کو پچیس زرائی کو الیکشن تھا دوزار اٹھانہ چھبیس زرائی کو مولانا نے ان کو کہا تھا کہ ہم اسمبلیوں کا حلف نہیں اٹھائیں گے لیکن انہوں نے اسمبلیوں کا حلف اٹھایا اس کے بعد مولانا کہتے رہے کہ حلف تو اٹھا لیے آپ نے لیکن آپ چھوڑ دیں اسمبلی ہمارا سٹانس یہ ہے کہ الیکشن دادلی زیادہ ہے چھوڑ دیں انہوں نے نہیں چھوڑا بیچ میں یہ قائل ہو گئے تھے مولانا کی باتوں سے اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے اسطیفے جو ہیں وہ جمع کروا دی ہیں یہ یاد ہے آپ کو دونوں پارٹیوں نے نون لیک پیپلز پارٹی نے کہا تھا کہ ہم نے لیڈرشپ کو جمع کروا دی ہیں ہم جب چاہیں گے ان کے مو پہ دیں ماریں گے وہ تین مہینے سے تم لے کے میٹھے ہو اپنی جیب میں اسطیفے وہ کس کے مو پہ تم نے مارنے ہے مار دونا ان کے مو پہ خیر مارنے ہے تم نے تو بظاہر اسطیفوں کو آپشن مشکل نظر آ رہا ہے امیر عباس صاحب کے پیپلز پارٹی مانے اسطیفے دینے پہ میں ارکال سے نون لیک کے کیمپ سے جو بھی خبریں آ رہی ہیں چیما صاحب وہ نون لیک تو مان چکی ہے اور پوری طرح سے تیار ہے اور یقینا ہم نے دیکھا کہ آج اس طرح مریم صاحبہ کے حوالے سے بھی دوبارہ سے معاملات چلے نیب کی درخواست پر اب ان کا تو سخت ری ایکشن سامنے آنا سمجھ میں آتا ہے پیپلز پارٹی بظاہر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کیا دیکھ رہے ہیں آپ ایک تو لانگ مارچ ہوگا وقت پہ ہوگا کامیاب ہوگا استیفے ہوں گے یا نہیں ہوں گے چیما صاحب دیکھیں جی لانگ مارچ کی تو کر کر کے سب نے دیکھ لیا کوئی سلوشن نہیں اس کا ہوتا سو لانگ مارچ یہی ہوگا کہ کراچی سے چلیں گے اسلامباد پہنچیں گے جنل ہور سے ہی ہیں جہاں سے بھی چلیں گے اسلامباد پہنچیں گے اور ایک جو مومنٹم ہے اپوزیشن کے خلاف ریلیز جو ہیں وہ نکلیں گی تو حکومت کے خلاف ریلیز نکلے گی تو اچھا ہوگا اور مریم نواز کو ایجیٹیشن سوٹ کرتی ہے کیونکہ مریم نواز پارٹی میں اپنا ہولڈ اسٹیبلش کرنا چاہتی ہیں وہ جتنے انکلز تھے وہ انکلز کو سائیڈ بے کرنا چاہتی ہے تو وہ جتنی زیادہ ایجیٹیشن اپوزیشن کی پولٹیکس کرے گی اتنی زیادہ ایکسیپٹنس پارٹی میں بھی اور نیشنل ہی ایک لیڈر کے طور پہ بھی ہوگی ان کی تو وہ ایس طرح کی کام کرنا چاہتی ہیں اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ اگر ہم ریزیگنیشن کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں اس کا شاید فائدہ ہوگا کہ ہم سیاست کو مزید گرم کر دیں گے لیکن پیپلز پارٹی جس طرح باقی پینلیس نے کہا پیپلز پارٹی اس پہ نہیں جائے گی کیونکہ پیپلز پارٹی کو ایک سلوشن ہے جی within the democratic framework رہے کے کہ آپ کام کریں so and so ایک تو یہ ستیفے جو ہیں وہ صرف مولانا کو سوٹ کرتے ہیں کیونکہ مولانا کے پاس کچھ بھی نہیں ہے پی ٹی اے پی ای مل این کو کم از کم یہ تو پتہ ہے کہ اگر آج election ہو تو شاید وہ win کر سکتے ہیں یہاں ایک اچھی position میں ہوں گے so سب سے زیادہ جو سوٹ کرتا ہے وہ مولانا کو سوٹ کرتا ہے اور کئی دفعہ پی اے مل این بھی مولانا کے لیے کھیل جاتی ہے بہت کچھ to expose پی ٹی اے پی بلز پارٹی so یہ تو چلے گا اور دوسرا جو آئندہ کی situation زاری بات ہے کہ یہ ساری سیاسی جماعتیں چاہتی ہیں کہ زیادہ سے opposition کریں ادھر سے عمران خان صاحب بھی opposition موڈ میں آگئے ہیں یہ بھی opposition موڈ میں آگئے ہیں تو یہ بڑی interesting situation آئندہ آنے والے کچھ مہینوں میں develop ہوگی جس میں یہ دونوں ایک دوسرے کو کہیں گے ہمیں کام نہیں کرنے دی جائے وہ کہیں گے یہ corrupt ہیں کیونکہ اب یہ election نظر آ رہے ہیں اور عمران خان صاحب نے میری understanding کے مطابق election پہلے call کر لینے ہیں so let's see لیکن ایک politics of agitation جو ہوئی ہے یہ کوئی اچھی نہیں ہے اور جس طرح یہ دو ڈائی سال گزرے ہیں یہ پاکستان کی سیاست کے لیے کوئی اچھے سال نہیں گزرے پاکستان کی سیاست کے لیے کچھ اچھے سال نہیں گزرے اس سے بڑھ کر جو سیاست میں بدتہذیبی ہم دیکھ رہے ہیں پہلے تو زبان کا استعمال تھا وہ سخت زبان ہوئی سخت نارے لگے اب بات ہتھا پائی تک اور حملے کرنے تک آ چکی ہے اور یہ کسی پر بھی ہو قابل مضمت ہے جو گو کہ کسی کے بھی جو الفاظ ہیں یا ان پر اعتراض ضرور ہو سکتا ہے یا پسند نہ پسند ہو سکتی ہے یا دیگر معاملات ہو سکتے ہیں لیکن کسی شخص پر بھی کوئی بھی حملہ وہ قابل مضمت ہے میں شخص پر حملے نہیں میں جو یہ ایک طریقہ کار ہے جو یہ بڑھتی ہوئی بدتہذیبی ہے میں اس پر چاہوں گا ہم بات کریں بریک کے بعد ساتھ رہیے گا جی ویلکم بیک جنرل صاحب سٹارٹنگ فیم یو آج ہم نے دیکھا شباز گل صاحب پر حملہ پھر ہم نے پہلے دیکھا تھا نون لیگ کے سینئر کی عادت پر حملہ جوتیاں اچھالنا انڈے ٹماٹر سیاہی کس طرف جا رہے ہیں سر ہم دوزار اکیس میں اب تو جمہوریت مسلسل چل رہی ہے تیسرا دور ہے لیکن ہم تو کچھ سیکھنے کے بجائے خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں سیاست میں جھوٹ کرپشن اخلاقیات کا نہ ہونا بدتہذیبی یہ دن بہ دن بڑی رہی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس لیڈرشپ کا فقدان ہے جو لیڈرز ہیں جو بنے ہوئے ہیں لیڈر جو اپنے آپ کو لیڈر منوا کے بیٹھے ہوئے ہیں ٹین ٹینڈ ہے وہ اپنے مفادات کے لیے اپنے انٹریسٹ بچانے کے لیے وہ کسی بھی حد پہ جانے کو تیار ہیں ایون آپ دیکھ لیجئے ملک کی اپنی سیکیورٹی کو بھی دعو پہ لگانے سے گریز نہیں کرتے تو یہ تو ہے بدکسمتی کہ یہاں سیاست نے ایک گندہ ٹرن لے لیا اب چیز یہ ہے کہ اس کو اگر ٹھیک کرنا ہو یا آپ سمجھیں کہ اس میں کوئی متانت لائی جائے تو وہ اس جو یہ طبقہ اس وقت موجود ہے اس سے یہ ممکن نہیں آپ سینٹ کے الیکشن کی بات کر رہے تھے کہ اس کے باہر لڑائی جھگڑا ہوا جوتے پھیکے گئے آپ اس کو تجزیہ یوں کریں کہ جب آپوزیشن پوری نے دو دن پہلے یا ایک دن پہلے اعلان کر دیا تھا کہ ہم بائیکارٹ کر رہے ہیں یہ موٹ آف کانفیڈنس جب آپ نے کہہ دیا کہ ہم بائیکارٹ کر رہے ہیں اور کوئی جماعت نہیں آئی پی ایم ایل این وہاں پہ کیا لینے گئی تھی آپ ساری اپوزیشن نے بائیکارٹ کیا اور کوئی جماعت پہنچی نہیں وہاں پہ پی ایم ایل این وہاں پنگا لینے گئی تھی ایک پلان کے تحت اگر آپ میں جان سب یہ پرانی ہو چکی ہے بیس میں یہ بات نہیں ہے کہ وہ پلان تھا نہیں تھا سر جوتے اچھالنا بات اصل تو یہ ہے کوئی بھی اچھالے وہ جو کوئی گیا جیسے بھی ہوا ایک ویڈیو جو غنازت وہ مو سے شخص بول رہا ہے لاہور کا ایک ہے میں نے آپ سوچ نہیں سکتے یہ تو وہ لوگ ہیں جب آپ یہ ہمارے وہ ایک جسٹس صاحب نے کہا ہم گٹر میں رہ رہے ہیں گٹر بنانے والے یہ سارے خود ہیں تو جب آپ یہ حالات پیدا کریں گے ایسے لوگوں کو اسملیوں میں پہنچائیں گے تو آپ کو ریٹرن میں کیا ملے گا امیر عباس کو یاد ہوگا جو میں نے ان کے ساتھ ویڈیو شیئر کی تھی جس میں وہ غنازت بولتا ہوا آدمی دکھایا ہے کسی نے یہ وہاں پہنچے اسی کام کے لیے تو میں یہ کہوں گا کہ ہمیں اس کا بڑا خوشمندی سے تجزیہ کرنے چاہیے اور ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ یہ حالات خراب کون کر رہا ہے یہ ہمارے ملک کے لیے کوئی اچھے شگون نہیں ہیں ان چیزوں سے ماردھارٹ بڑے گی اور نیچرلی آپ دیکھیں گے کہ اس سے جو پولرائزیشن پہلے ہے وہ کسی ہمیں بہت غلط سائٹ پہ لے جائے گی ایسے بد امنی کی طرف لے جائے گی کہ جو الیکشن آپ کرائیں گے وہ آپ کے لیے الیکشن نہیں ہوگا وہ ایک خون خرابے کی آپ کہہ لیجئے کہ ایک علامت ہوگی تو یہ بد قسمتی ہے اس سے بچنے کی ضرورت ہے امیر عباس صاحب سر آپ کیسے دیکھ رہے ہیں آج کے اس واقعے کو جو ہوا یا جو پہلے واقعات ہوئے اور یہ اب اب تھمیں گے نہیں یہ بڑھیں گے بظاہر یہ واقعات ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ اب ریاکشن ہر طرف سے آئے گا گو کہ جو شباز گل صاحب نے میڈیا ٹاک کی انہوں نے تو بڑا اچھی باتیں کرنے کی کوشش کی لیکن ہم جانتے ہیں کہ سیول نافرمانی بھی کہاں سے ہوئی تھی بل بھی کہاں سے جلائے گئے تھے پارلمان پہ بھی کہاں سے حملہ ہوا تھا ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی اب بدلہ نہیں لے گا یہ تو باملات بڑھتے جائیں گے ارسلان اس سے سات آٹھ دن پہلے ایسا نقبال صاحب کو جوتا پڑا جو پارلمان کے باہر ہم نے جو مناظر دیکھے جو ننگی اور فوش گالیاں پھر شیخ روئے ریسکر صاحب نے دے دی اسی دن کھڑے ہو کر پھر آپ کو پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں یاد ہوگا بینسٹر احمد رزا خان قصوری صاحب کو سپریم کورٹ کے حیاتے میں ان کے چہرے پر کالا سپری کر دیا گیا تھا پھر ارباب حلام رحیم صاحب چیف منسٹر تھے سندھ کے اور ان کی وزارت علیہ کے بعد ان کو جوتا مارا گیا تھا سندھ ہائی کورٹ کی شاید امارت کے اندر تو یہ تو کئی واقعات ہیں ہماری سیاسی تاریخ میں اس طرح کے لیکن ان میں جو شدت ہمیں بڑھتی ہوئی نظر آئی ہے وہ پچھلے سات آٹھ سالوں میں ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو جو فیکٹر پولٹکس میں آیا اصولی طور پر تو وہ ایک چینج کا فیکٹر تھا اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے اس قوم کو اتنا مایوس کیا اور وہ کسی بھی صورت میں اب ایک آپشن کے طور پر نہیں اس قوم کے سامنے کھڑے تھے کہ لوگ ان کو بار بار منتخب کریں لہٰذا عمران خان صاحب ایک آلٹرنیٹ کے طور پر سامنے آئے بٹ وہ جو آلٹرنیٹ تھا وہ بدقسمتی سے پولرائزیشن میں تبدیل ہو گیا ان کو آلٹرنیٹ کے طور پر سامنے آنا چاہیے تھا لیکن انہوں نے سوسائیٹی کو اور زیادہ پولرائز کر دیا اب پوری دنیا میں دیکھیں سیاسی منافرت ہوتی ہے وہ کس بنیاد پر ہوتی ہے وہ اصول کی بنیاد پر ہوتی ہے مینی فیسٹو کی بنیاد پر ہوتی ہے برطانیہ میں ہم دیکھتے ہیں لیور پارٹی ہے ڈیموکریٹک پارٹی ہے دونوں کا آپس میں جو ہے وہ اختلاف ہے اسی طرح سے برطانیہ امریکہ میں جو ہے وہ دو جماعتی نظام ہے ان دونوں کا آپس میں منشور کی اوپر اختلاف ہوتا ہے برطانیہ میں سوری کنزرورٹی وارڈ لیور پارٹی وارڈ ڈیموکریٹک اور ریپملیکن پارٹی تو ان کا منشور کی اوپر ایک دوسرے سے اختلاف ہوتا ہے ایک کہتا ہے کہ جی میرا ٹیکس کا منشور یہ ہے دوسرا کہتا ہے نہیں میرا ٹیکس کا منشور مختلف ہے ایک کہتا ہے میرا جو ہے وہ بریکزٹ کا منشور یہ ہے دوسرا کہتا ہے بریکزٹ کا منشور میرا یہ نہیں ہے وہ اس پر سیاست کرتے ہیں ہمارے ہاں تو ذاتیات کی سیاست گندی سیاست دونوں طرف سے گندی سیاست غلیس سیاست گالیوں پر مبنی ماں بہن کی گالیاں ابھی جو یہ میاں جاوید لطیف نے جو کہہ دیا کہ پاکستان کھپے میں نہیں کہوں گا بھئی کون ہو تم پاکستان کھپے نہیں کہو گے نہ کہو کیا اوقات اور کیا حیثیت ہے تمہاری کہ پاکستان کھپے نہیں کہوں گا یہ پاکستان کھپے گا ہم دیکھتے ہیں کہ کون اس کو کھپنے نہیں دے گا یعنی آپ دیکھیں نا کہ کس حد تک لوگ بڑھتے چلے جا رہے ہیں جس کے ہاتھ میں جوتا لگ رہا ہے وہ جوتا مار رہا ہے جو مو سے اس قسم کی آلف آلف بکھ رہا ہے وہ یہ آلف آلف بکھے جا رہا ہے یہ ہے وہ اس وقت آپ کے ملک معاشرے کے اندر سماجی سطح پر جو توڑ پھوڑ شروع ہو گئی ہے نا یہ سارا کا سارا معاملہ میں ذرا چیما صاحب کا بھی پوائنٹ آویو لے لوں جلدی سے چیما صاحب کیسے دیکھتے ہیں آپ صاحب دیکھیں مجھے ایسے لگ رہا ہے یہ شدت مزید بڑھے گی کیونکہ جب یہ واقعہ ہوا پھر مریم نواز صاحبہ نے کہا یہ ہمارے اوپر کرز ہے پھر یہ ہوا اور عمران خان صاحب یہاں پی ٹی اے کے کسی سینئر بندے نے کٹیگوری کے لیے آکے اس کو کنڈیم نہیں کی اور لوگوں کو کہا کہ اس طرح کی حرکتیں نہیں کرنی میں سمجھتا یہ ہوں کہ اگر یہ اگر جس طرح عمران خان صاحب اکانٹیبیلٹی کرنے میں ناکام رہیں گے تو آپ دیکھئے گا کہ آئندہ جو سیاست ہوگی اس میں مزید شدت ہوگی اور مریم نواز کا جو انصر ہے وہ میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ وہ لیجیٹیمیسی ان ایکسیپٹنس چاہتی ہیں تو وہ چاہتی ہیں وہ شدت ہو سو عمران خان صاحب کو بھی شدت سوٹ کرتی ہے پی ایم ایل این کو بھی شدت سوٹ کرتی ہے تو یہ آئندہ اور پنجاب آپ کو پتا ہے پہلے ہی یہاں پہ بڑا سخت کامپیٹیشن ہوا ہے پی ایم ایل این کا اور پی ٹی آئی کا سو آئندہ بھی جو حالات ہیں وہ کنورمل نہیں رہیں گے سو یہ ٹاپ پولیٹیکل لیڈرشیپ کو دونوں طرف سے اگر یہ نہ کہا تو جو قتل و غارت ہم نے یہ ڈسکا میں دیکھی کیونکہ ایک ہی الیکشن کروایا جس میں فوج نہیں تھی ابھی ریسنٹلی تو آپ نے پولیس کی پولیٹیسیزیشن الیکشن کمیشن کا جو حال جو اداروں کا حال ہوگا وہ تو ہمارے سامنے ہے سو ایک تو کریڈٹ جاتا ہے ساری ہمارے ملکی شرافیہ کو جنہوں نے پچھتر سال میں ہمیں ادارے بھی نہیں دیئے کہ ہم ان کا شکریہ ادا کر سکیں سو یہ دونوں طرف سے اور پی ٹی آئی کو پیپوس پارٹی کو انیسیٹیو لینا چاہیے ادھر سے مولانا بھی آپ کو پتا ہے بڑے گھرم ہوئے ہیں سو یہ ٹاپ لیڈرشیپ کو ساری سیاسی جباتوں کو ایک انیسیٹیو لینا پڑے گا کہ وہ اپنے جو ورکرز ہم کو کول ڈاؤن کر سکیں اور وہ کہیں کہ ہم نے تشدد میں نہیں جانا گالی گلوز میں نہیں جانا اگر نہ ٹاپ لیول میں لوگوں نے کیا تو یہ آئندہ یہ پرنٹ مزید معاملہ بڑھتا جائے گا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا میں تینوں معزز مہمانوں کا آج کے پرگرام سے اتنا ہی ارسلان خالد کو اجازت دیجئے اللہ نکے پان